ابن جریح نے خبر دی انہوں نے کہا کہ مجھے نافع نے خبر دی انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن عمرض اللہ تعالیٰ انہوں نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کسی کام میں مشغول ہو گئے اور بہت دیر کی ہم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے مسجد ہی میں سو گئے پھر ہم بیدار ہوئے پھر ہم سو گئے پھر ہم بیدار ہوئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تصریف لائے اور فرمایا دنیا کا کوئی شخص بھی تمہارے سوہ اس نماز کا انتظار نہیں کرتا اگر نیند کا غلبہ نہ ہوتا تو ابن عمرض اللہ تعالیٰ عنہ نماز عشاء کو پہلے پڑھنے یا بعد میں پڑھنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے کبھی نماز عشاء سے پہلے آپ سو بھی لیتے تھے ابن جریح نے کہا کہ میں نے عطا سے معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں دیر کی جس کے نتیجے میں لوگ مسجد ہی میں سو گئے پھر بیدار ہوئے پھر سو گئے پھر بیدار ہوئے آخر میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور پکارا نماز عطا نے کہا کہ ابن عباس نے بتلایا کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے پانی کے غطرے ٹپک رہے تھے اور آپ ہاتھ سر پر رکھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہو جاتی تو میں انہیں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو اسی وقت پڑھیں میں نے عطا سے مزید تحقیق چاہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سر پر رکھنے کی کیفیت کیا تھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اس سلسلے میں کس طرح خبر دی تھی اس پر حضرت عطا نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں تھوڑی سی کھول دی اور انہیں سر کے ایک کنارے پر رکھا پھر انہیں ہی ملا کر یوں سر پر پھیرنے لگے کہ ان کا انگوٹھا کان کے اس کنارے سے جو چہرے سے قریب ہے اور داڑی سے جا لگا نہ سستی کی اور نہ جلدی بلکہ اس طرح کیا اور کہا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر مشکل نہ گزرتی تو میں حکم دیتا کہ اس نماز کو اسی وقت پڑھا کریں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو ستر پانچ سو اکھتر